شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان تو رمضان میں تراوی ایک بہت بڑی نفلی عبادت ہے اور سنت معقدہ ہے علماء فرماتے ہیں تو بیس تراوی اللہ تعالی نے اس امت کو عطا فرمائی ہے اور اس کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یا کوت کے گھر تیار ہوتا ہے اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے سونے چاندی کا جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے تو یہ کوئی سوہ گھنٹے کی عبادت ہے اور ملنے والا بہت کچھ ہے اور آخری رات پھر اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے اس مزدور کے ساتھ کیا کیا جائے جو اپنے مزدوری پوری کر دے کام پورا کر دے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس کا عجر ملنا چاہیے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام تراویی اس کے بدلے میں میں نے اپنے بندوں کی بخشش فرمائے تو میں تمام سننے واروں سے کہوں گا تراویی کا احتمام فرمائیں کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ صرف تھوڑا سا افتاری کے وقت اپنے آپ کو کانٹرول میں رکھیں اندھا دندھ کھائیں نہیں اور بے تہاشا پییں نہیں سنبل کے افتاری کے وقت میں پانی زیادہ تھنڈا نہ پییں درمیانہ تھنڈا پییں دو چار کھجوریں کھا لیں تھوڑے سا کوئی فروٹ لے لیں اور اس پر آپ رک جائیں تو آپ کو عشاء کی نماز پڑھنا تراویی پڑھنا بلکل آسان ہوگی شہر رمزان اللذی انزل فیه القرآن مرحبا یا رمزان مرحبا یا رمزان مرحبا یا رمزان مرحبا یا رمزان